ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین المصطفیٰ اللہ تبارک وطالعے کے لئے ساری حمد و سنہ خوبیاں اور بڑائیاں اور تعریفیں اور امام انبیاء شافر روز جزا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بے شمال انگنت لا تعداد درود و سلام حمد و سلات کے بعد حدیث نبوی کا ایک حصہ ہے الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کرنا یہ دین ہے اچھے کام کا حکم اور برائی سے روکنا لہٰذا اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ آج جو ربیل اول کے مہینے میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جشن مناتے ہیں چراغاں ہو رہا ہے ماشاءاللہ خوب بہت جگہ جگہ اور شبی بنائی جا رہی ہے روزہ رسول کی کہیں شبی بنائی ہے قابط اللہ کی اور جلوس بھی نکل رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے ان تمام کاموں کو پرکھ لیں قسوٹی پر قسوٹی کیا ہے قسوٹی کیا ہے قسوٹی پرکھ لن تزلو ما تمسکتن بہمان کتاب اللہ و سنت الرسول ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرنے کہ قرآن کی کونسی آیت میں احادیث کی کتابوں میں سے کونسی صحیح اور مستند حدیث میں یہ تمام ہمارے افعال اور عامال کا ثبوت ہے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کسی اس کی مخالفت منظور نہیں کسی کی برائی نہیں کرنی صرف خیرخواہی مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں دوسرے کی خیرخواہی کا حکم دیا ہے لہذا میں یہ ارز کروں گا کہ ہم جو کچھ بھی کریں اپنا عمل اپنا فعل اپنا کردار اپنی عبادت اپنی تجارت اپنی معیشت ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پیش کر لیں اگر وہاں سے اس کا ثبوت مل جائے تو صحیح ہے اور ثبوت نہ ملے تو میرے بھائیوں میری بہنوں چھوڑ دو آو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں ہم کہ آپ کی محبت این ایمان ہے اور یہاں تک آپ کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے اندر تم سے اپنے نفس سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے ونناس اجمعین اور سارے دنیا کے ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت جب تک نہ ہو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا بس آپ سے محبت کرو محبت کا تقاضی کیا ہے اطاعت اطاعت رسول کسی نے کیا خوب کہا ہے تاثر رسول وانت تظہر حبہو پاثر رسول وانت تظہر حبہو هذا لعمری في الزمان بدیعو لو كان حبك صادقا لعتعتہو ان المحب لمن يحب متیعو تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ایک دوسری طرف اظہار محبت کرتا ہے یہ اللہ کی خسم بری عجیب بات ہے اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اطاعت رسول کر کے دکھا کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ محب محبوب کا متی ہوتا ہے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کی قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی آجت نہ ہوگی بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صل اللہ علیہ وعلیٰ و صحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ